ہیلو بیورز خداون یسن مسیح کی نام میں آپ کی سلامتی ہو آئیم یوہوز سیمی ایمانوین آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی ایل چانل اور ہم آج ایک فاملی کے ساتھ ہیں بندھن پروگرام میں اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور آپ اس کو ہمیشہ انجوائی کرتے ہیں اس میں ہم کپلز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی آئیڈیل کپل ہے جن کے شادی کو تیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آئیے ہم ان سے ملتے ہیں مسیح اسو بھی آپ کی سلامتی ہو آپ کی بھی سلامتی ہو سر آپ کا نام میں انٹرڈکشن کرا دیتی ہوں جس طرح سے کہ میں نے آپ سے پہلے پوچھا مسٹر مالکم جیمز اور مسٹر بیٹریس مالکم تو آپ لوگوں سے آج مل کر بہت خوشی ہوئی میرا آپ سے پہلا کوئیسہ نہیں ہے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا چالیس سال اور اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ چالیس سال وانڈرپل ٹھیک اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے تعلق یہیں سے کراچی سے ہیں یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں اچھا تو مہم کراچی سے مہم ہیدراباد مہم ہیدراباد سے اوکے سر آپ کی کتنے بچے ہیں ہمارے ویسے تو اگر پیدائش کے ادبار سے دے گئی آئے تو تیوڑا کے پاس چلیس ہے اگر پیدا ہے باقی دو کی خداان کے پاس اوہ ام ہم سر رہا کیا ہے لیکن جو خداان کی مرضی ہے شکر ہے آپ کو بچے آپ بلکل ٹھیک ہے یاں خداان کا شکر ہے خداان سر اے 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 ایرام ڈیز بیاری ٹھیک جیسے سر آپ کی اور مہم کی ایج میں کتنا فرک ہے فائی ویرز یہ میں چھوٹی ہے اچھا یہ آپ سے چھوٹی ہے تو جب آپ دونوں کی ناراضگی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ شادی ایک ایسا خوبصورت بندھن ہے جس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے چھوٹے موٹی لڑائی ہوتی رہتی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی ناراضگی ہوتی ہے کبھی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے تو کون منانے میں پہل کرتا ہے شادتا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہی مناتی ہے اچھا میں مناتی ہوں تو جیسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کبھی ان کو منانا چاہیے بھی کبھی کبھائر موٹا چاہیے پہل ہے شادتا تو جیسے آپ کو معنی ہو جاتا ہے ارلوو اے سب آپ کو بیرتاک کی ستاکتا ہے ہے یا کے ساتھ ہے کچھ شادتا جانب جاتا ہے اسے سوچ� پاکے دائم اس کو کوئی تمام۔ صحیح، تو سر سر الگویر جب کچھ معیم پر انکانی بھی ایسا کہ وہی جب کچھ معیم کچھ بھی بھی کوئی کیا ہے تو سر سر گزر ہونے جب کچھ بھی ایسا کہ ہم جب کچھ بھی حسان دلو ویڈی سر شاند گیر تو اس کا محبت بارداد کریں، آپ تو جب کہید ، لگہ دیارہ ویڈی سر گزیار گزر بھی طور پر انکانی بھی پاراکتیا ہے اس کا مطلب ہے ناظرین کہ سر تھوڑا زیادہ تنگ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر آپ اس میں تھوڑا سی ترمیم کر دوں کہ اب اس میں جو ہے نا وہ صرف میں پریشان نہیں کرتا اب وہ جو ہمارے سابزادے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں بالکل ٹھیک ہے صحیح تو ایسا تو ناظرین ہوتا ہی رہتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بچے تو اکثر اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور ماں ہمیشہ ماں باپ ہمیشہ ان کو برداشت کرتے ہیں that is another thing so اب جب ہم آپ کی بات کریں تو یہ اچھا ہے کہ اچھا نیکس میرے یہ قویسن ہے کہ کوئی ایسی بات جو آپ کو ان کی نا پسند نہیں لگتی ہے بری بھی لگتی ہے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو سلائیٹ سائی ایک لابز میں بتا سکتا ہوں کہ آرگومنٹ سمتیم شیییی جو سوی اکی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کبی کسی بھی مصلا پر کسی بھی مصلا پر کسی کو کسی بھی مصلا پر کسی بھی اگری پیش بھی آرگومنٹ ہو جاتا ہے سہی یہ تو بلکل نیچرل ہے آپ نے سہی کہا کہ ناظرین آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم گھر میں کوئی بھی لوگ ہوں تو کبھی نہ کبھی چھوٹے موٹے ڈیساگیمنٹ ہوتے ہیں ہم کوئی رو بوٹس تو ہے نہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں تو کئی نا کئی تو ڈیساگری کرتے ہیں اور ہم تو بہت سی چیزوں میں ڈیساگری کرتے ہیں ویسے جب کوئی پلاننگ کر رہے ہو یا مگر وہ آلٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کوئی سم اگریمنٹ صحیح ہے اور یہ سمجھا ایکٹیویٹی ہے یہ بہت سہتمندانہ عمل ہے کہ اگر ہم اگری اور ڈیساگری کریں تو یہ بہت سمجھا ہے صاحب میرا آپ سے یہ ایک پویسٹن ہے کہ آپ دونوں ملازمت کرتے ہیں جی ہم دونوں ملازمت کرتے ہیں آچھا آپ بھی ملازمت کریں اور میں ہم بھی ورکنگ ومن ہے جی ہم بھی ورکنگ ومن ہے اوکی تو سر یہ بتائیے ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ دونوں ورکنگ پیپل ہیں تو پھر آپ دونوں گھر کے کاموں کو کیسے مانیج کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے امپلومنٹ پر جانے سے پہلے جو بھی ہم صبح سے اٹھنے کے بعد تمام چیزیں جوئنٹلی کرتے ہیں وہ پریئر ہو یا وہ بریکفرس کی پریپریشن ہو اور یہ ہو ظاہر ہے جو ککنگ کا سائد ہے وہ زیادہ تر یہ کر لیکن جیسے اگر کوئی ڈیننگ ٹیبل کو ارنج کرنا ہے اور کوئی چیز لانی ہے لے جانی ہے رکھنی ہے وہ ہم مل کے کر لیتے ہیں زیادہ تر میں کر دیتا ہوں درست تو یہ ہلپر ہلپر دوسرا پھر جو گروسریز وغیرہ ہیں کبھی تو جب ہم اگر بہت بڑے پیمانوں پر لانا ہوتا ہے تو ہم جوئنٹلی کرتے ہیں لیکن جیسے چھوٹے چھوٹے ارنڈز ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں ہمارے بیٹے بڑا ہو گیا وہ بھی ہلپ کرتا ہے صحیح ٹھیک ہے تو مہم تو ایسے بھی مجھے ان کے فیس سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کوکنگ ایکسپرٹ ہیں تو وہ آپ کو ایسے بھی کوکنگ کرنے نہیں نہیں گی بکہز یہ رسکی پر دو فیبلی اوکے تو صرف جب ہم بات کر رہے ہیں کاموں کی شیئر کرنے کے بارے میں اور زندگی کے جب لائک پارٹنرز ہیں آپ تو ہر ایک چیز شیئر کرتے ہیں تو شیئرن کے معاملوں میں آپ کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں ہمارے بیورز کو بتانا چاہتے ہیں جی ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر میں نے کرسٹین کبز میں دیکھا ہے ویسے جنرلی بھی کبز میں دیکھا ہے ہمارے کلچر میں پاکستان میں وہ کسی بھی اتنی سیٹی سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو انکمز ہیں وہ جب دونوں اگر پارٹنرز جو ہیں وہ ورکنگ ہیں تو وہ اپنی انکمز کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ایک آئیڈیا ان کے پاس آیا ہے زیادہ تر ویس سے آیا ہے کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں تو یہ چیز پہلے نہیں تھی کیونکہ جو فیمیلز تھی وہ زیادہ تر ورکنگ وومن ہوتی ہی نہیں تھی یا وہ ایسا کام کرتی تھی جو فیلز وغیرہ میں یا ہاؤسولڈ کورز ہوتے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرسٹین فیملیز میں خاصاً خصوصاً یہ قوالیٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی ان کا پیسہ ہے وہ اس کو جوائنٹلی استعمال کریں اور صرف جوائنٹلی استعمال نہیں کریں بلکہ جو بھی پیسہ آئے پہلے اس پہ جو ہے وہ دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد اس میں سے جو آپ کا ٹائک بنتا ہے یا جو بھی آپ کو بنتا وہ آپ اس میں سے نکال دیں تو اس میں خدا کی بھی بڑی بڑی یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی بڑی برکت ہوتی ہے اور کبھی بھی آپ کو جو ہے ایسا سیچویشن نہیں دیکھنے پڑتی جس میں آپ کے پاس کبھی کمی بیشی ہو کم سے کم بیسک نیسیسٹیز کی کمی کبھی نہیں ہوگی آپ اور ویورس یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ اگر ہم کچھ ساری لائف اپنے شیئر کر رہے ہیں اور ہم اپنی انکم کو شیئر نہیں کر رہے تو that's not fair اور میرا خیال ہے اس سے بلیسنگ بھی نہیں آتی جیسے کہ سر نے کہا تو یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کی ہے دوسرے اس سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض بہت اچھے اچھے روحانی خاندانوں میں ڈیویجن پیدا ہو گئی ہے درست یہاں تک کہ کلوجی تک لوگوں میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ان میں ڈیویجن پیدا ہو گئی صرف مہد اس وجہ سے صحیح تو ویورس اب ہم ان سے ایک اور question پوچھیں اور وہ یہ قیسط ہے کہ جوائنٹ فیملی کے بارے بھی آپ کا کیا خیال ہے جی دیکھیں ہم تو بزاتے خود جوائنٹ فیملی کی پیداوار ہیں کیونکہ ہماری جس وقت شادی ہوئی ہے اس وقت ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ لے اور شادی بھی ہماری ارینج تھی تو دونوں کے پیرنٹس کی اس سے ہوئی تھی تو اس لیے ہمارے پیرنٹس نے سمجھو ہمارے ہاتھوں میں اپنے دم دیا ہے تو ہم اس لیاغ سے ہم جوائنٹ بھائی بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو سسٹر کی شادی ہوئی کیس لیے وہ اپنے گھر میں صحیح تو اس لیاغ سے ہم تو ہمیں تو جوائنٹ فیملی سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا یا کوئی وہ نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے اور ہم جو اپنے پیرنٹس کا گھر تا شروع میں ہم اسی میں رہتے تھے وہیں سے ہم نے جو ہے ان کے ڈیت کے بعد بھی جو وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں ملا کے ہم وہیں سے پھر مزید آگے گئے اور آج آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر ہمیں تو میں تو جوائنٹ فیملی کے بلکل خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا اپنی پرسنل لائف سے لیکن یہ ہوتا ہے اصل میں بعض باقی انڈیویجولز پر ڈیپینٹ کرتا ہے اور آج پل کے ٹرینڈ بھی یہ ہے کہ وہ نوکلیر فیملی اور وہ سنگل فیملی کا کنسپ بہت زیادہ ہوں گیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان سے سپریٹ ہو جاتے ہیں پیرنٹ بغیر یہ سوچے کے جو ہے ان کا کیا انجام ہوگا صحیح درست ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ سر بیلکم بیورز آئیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی وی موسیقی 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 ویسے ویورز ایک بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ماہم اس طفح بعد میں ہم سے بات کریں گے اور یہ کم از کم ان لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے جو یہ سمجھ سا ہے کہ خواتین ہی زیادہ بولتی گے سو میں باپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ہاں یہی خیال ہے کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں door سبا ملکم نہیں دیسے لیکن ہے کہ سوگ عام PAN بہت چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہے ہیں اور ناظرین نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہے ہیں سنس بل لوگ کہتے ہیں انتران گیاں سبا ملکمی ملکم کی ہے اور میں ملکم کی ہے کہ ملکم کی ہے ہم نے آپ کے ساتھ ساہتا ہے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ایک ہم رہے گوڈ دیکھرینیس ترینیس فرحہ پچھا ہے آپ کے ساتھ مرکم کی ہے ملکم کی ہے تو مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی سر نے بتایا کہ ان کو آپ کے کوئی عادت ایک اچھی خوبی اور ایک ایسی بات جو آپ کی ان کو نا پسند ہے ایسے ہی ہم سر کی بھی ایک ایسی بات پوچھیں گے آپ سے جو آپ کو ان کی اچھی عادت بہت خوبی پسند ہے جو بہت اچھی بات ہے ان کی اچھی بات یہ ہے کہ مطلب یہ نولیج ان کی پاس بہت ہے اور یہ ہر ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں مطلب اور دوسری کو سیٹسفائے کر دیتے ہیں س respects اللہ حق ناسیشتی لیں یہ نوات کھر چیڈ ہے یا چیڈیو کیا جو اور رہے ہیں وہ معیرت پر آئیbe کا دچ سکتے ہیں اپنی لائف داخل ہو تو انیکل ہی ہے کہ به مثال پاس بات رود اللہ علیہ گناتک ہمobi کا گزت پر اچھو کرا ہے یہ بہت اچھی عادت ہے کہ ہمارا ہاں جگہ یہ بات کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں اور نازدین ہمیں ایک سر کی بری عادت پی پوچھے گے کیونکہ انہوں نے بھی ایک بری عادت بتائی تھی جی ماہم بتائیے کہ سر کی بری عادت کیا ہے بری عادت کیا ہے جو آپ کو ناپسند ہو بس ہوسہ جلدی آجاتا ہے اوکے اور تفہل سر آپ بہت ہوسہ کرتے ہیں ہوسہ اچھا ٹھیک ہے میم ابھی ہم سر سے پوچھ رہے تھے جوائنٹ فاملی کے بارے میں you know this is very basic question important question اور نازدین یہ sensitive question بھی ہے اور ہم آپ سے بھی جوائنٹ فاملی کے بارے میں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے جوائنٹ فاملی سسٹم کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں بلکہ آپ ان کے فائدے بھی بتائیے اور نقصانات بھی بیورز کو بتائیے میرے خیال میں جوائنٹ فاملی جو ہے وہ بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہاں پیرنٹس آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو ایک خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے جسے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کو بہت سی چیزیں جو نہیں آتے ہیں آپ کی لائف میں آپ ان سے سیکھ سکتے ہو ہاں اور تھوڑی بہت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نندے بغیرہ ہیں تو وہ اگر آپ کو تھوڑا سا پرابلم دیتی ہیں تو آپ کے بہنیں بھی کبھی کبھی آپ کو پرابلم دیتی ہیں اور اس کے لئے میرے خیال میں ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جسے سے بہن بھائیوں میں بھی لڑائی جھگ رہا ہو جاتا ہے تو اگر نندوں سے ہو جائے دیور سے ہو جائے تو ہمیں ان کو اپنے ساگی بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے that's wonderful point so ma'am ایک اور بات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب آج کل کی بچیاں ہم ان کے لیے آزادی کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پر ویورز ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو یا بچیوں کو آزادی دیں تو آپ اس کو کس طرح سے لیتی ہیں خواتین کو یا اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو کتنی حد تک آزادی دینی چاہیے بائیول کے اکارڈنگ لی دینی چاہیے کہ ہمیں مطلب بہت زیادہ سب سے پہلے تو ان کو بچپن سے سکھانا چاہیے ان کے لباس کا ان کے اندر ایک شرم اور حیاء رکھنی چاہیے ان کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ مطلب آپ کو کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے کس طرح سے بات کرنا ہے کس طرح سے بہار آنا جانا ہے اور پھر لازمی حد ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر آپ کو ان کو اپنے کلام سے ان کی باتیں ان کے اندر اس قدر کی ڈالیں کہ وہ اپنے مذہب کو جانیں جیسے دوسری لوگ اپنے بچوں کو مذہب اتنا زیادہ سکھاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری بچیاں جو ہیں مطلب ہر دوسرے گھر سے وہ بچی جو ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتی ہے کیوں؟ کہ ہم نے اس کو اتنی آزادی دیوی ہوتی ہے وہ اپنے کلام کو سمجھتی نہیں ہے لازمی بات ہے کہ ہمیں بھی انہی گراؤنس پر اپنے بچوں کو مطلب آگے کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے وہ مطلب آگے بڑھیں اور اپنے مذہب میں قائم رہتے ہوئے ان کی لیمٹس کو ان کو بتانا چاہیے مطلب آگے وہ جو بڑی ہو آگے پڑھیں تو کنٹینیو کرے اپنی لائف کو لائف کو اور مسیحی خاندان میں ہی ان کو جانے کی وہ دینی چاہیے کہ آپ دوسرے مذہب کو نہیں دیکھیں آپ دنیا کی اس کو نہیں دیکھیں کہ ان کے پاس زادتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گلیمر کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنا مذہب فوراں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہو ایک بچی جو ہے اسی میں چلی گئی ہے کہ نہیں بھئی وہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور وہ ہی میرا حزبن کیوں ان کی بچیاں ہمارے پاس نہیں آتی ہیں وہ اپنے مذہب میں مطلب بائیویل سے ان کی پرورش اور کلام میں بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بائیویل سے ان کی گروت کرو ان کی درست اگر ہم ان سے کریں گے کلام کو رکھتے ہوئے ان کو پالیں گے تو پھر ایسی باتیں نہیں ہوں گی سو میم آپ جس طرح اس سے آپ ایک ٹیچر ہیں ہم نے آف دا ریکارڈ آپ سے آف دینڈ کیامرا ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایک استاد ہے تو آپ جب بچیوں کو ٹیچ کرتی ہیں آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ بچیوں کی ازادی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ ہمیں کس چیز کی اور ضرورت ہے دوسرا آپ ان کو کس طرح سے پاتی ہیں کہ وہ ان ساری کمزوریوں کا شکار کیوں ہو رہی ہیں بات وہیں آ جاتی ہے جیسے میں اپنی کلاس میں جب پڑھاتی ہوں تو زیادہ تر اگر آپ بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کون سے چرچ میں جاتے ہیں تو دیڈونٹ نو وہ کہہ دیتے ہیں سنڈی سکول مطلب بچوں کو کلاس ٹو ٹری پو بچوں کو پتا ہی نہیں کہ وہ کس چرچ میں جاتے ہیں پھر لازمی میں آتا ہے جب ان کو اپنے چرچس کا نام ہی نہیں پتا تو آگے بھی نہیں پتا ہوگا اپنے ریلیجن کا پیرنٹس وہ چرچ نہیں جاتے بچے جو ہیں وہ سنڈی سکول نہیں اٹینڈ کرتے تو ان کی جو بیس ہوتی ہے وہ ہی نہیں بنتی تو پھر وہ کیا آگے بڑھیں گے اپنی زندگی میں کیا وہ اپنے مذہب کو لے کے چلیں گے سم چلنر گوٹو سنڈی سکول سم اور ان کو چرچ کا نام پتا ہوتا آدھا وہ کہتے ہیں جی سنڈی سکول ان کو چرچ کا نام ہی نہیں پتا ہوتا پھر کوئی پریئر ان کو نہیں آتی مطلب ان کو سائن آف کراس نہیں بنانا آتا مطلب سوچنے علی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کا کس طرح سے آپ ان کو اٹھا رہے ہو پھر جب ہی یہ ہوتا نہیں کہ ان کے اندر ایمان تو ہوتا نہیں ان کو اپنے مذہب کا پتا ہی نہیں ہوتا تو نیچرلی وہ پھر کمزور ہوتے ہیں اپنی لائف کے ہر طرح دوسرے جو وہاں پہ پھر اپنے سٹینڈی نہیں کر سکتے وہ فوراں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں درست ناظرین اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم آج یہ ہمارے لئے چیلنجز جو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں خاص طور پر بچیوں کی بچے بیٹھیں اور بیٹے ایکولی ہمیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے کلام مقدس کی باتوں پر تاکہ ہمیں اس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے میم آپ جب آپ نے کتنی اچھی زندگی گزاری ہے چالیس سال سے زیادہ آپ کی زندگی کیوں ہو گیا یہ تو ہمارے لئے تو بڑی خوشتوار بات ہے جب ہم نوچے کون زیادہ تر شرارتی ہے یا کون زیادہ تر چل تبییت رکھتے ہیں نا اچھا کے ویڈے فول اچھا یہ بہت خشاہین بات ہے کہ آپ زیادہ نوچے تو آپ سر کو زیادہ تنگ تون نہیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں ہاں زیادہ تنگ کرتے ہیں ہاں کھاں جیتا برداشت جیتا چھیک ہم مہم آپ سے ایک اور بہت اہم قویسٹن ہم کنا چاہتے ہیں نو بیہتہ جوڑوں میں آج کل طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے اس بارے میں یہی خیال ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پیرنس کا بہت زیادہ سپیشلی مدرز کا بہت زیادہ اس میں انٹی پیرنس ہوتا ہے پہلے جب ہم شادی کرتے تھے اپنے بچوں کی یا ہمارے پیرنس نے ہماری شادی کی تو اس طرح انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو ماں باپ کے عزت کا خیال رکھنا کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جسے ماں باپ پہ کوئی بات آئے تو ہم یہ بات کو لے کے آگے چلتے تھے لیکن آج کل کی پیرنس مدرز جہاں سپیشلی وہ ادھر شادی بچی کی ہوتی نہیں ہے ادھر فون ان کے گھروں میں کنا چیزی بہت زیادہ انٹی پیرنس رہتا ہے تو بچی اس گھر میں ایجسٹ ہونے ہی نہیں پاتی وہ اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے اور جہاں ہماری شادیوں کے ہم جاتے ہیں جب ہم اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتے تو نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیرنس کو بھی پھیر ہم اپنا پیرنس نہیں سمجھتے ان کے بہن بھائیے کو اپنا بہن بھائی نہیں سمجھتے چوٹی چوٹی بات کو ہم بہت لمبا لمبا کر دیتے ہیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی دونوں ہزبن این وائف میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور وہی لڑائیں بڑھتی ہیں اور مللہب لڑکی کے پیرنٹس بھی بولتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تم آج ہو ہم ہیں بیٹھے یہاں پر کوئی بات نہیں تم آج ہو مللہب غلط باتوں پر شہ دی جاتی ہے اس کی وجہ سے لڑکیں بھی بلیر ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہم غلط کریں یا کچھ بھی کریں ہم ہمارے پیرنٹس ہیں ہمیں سنبھالنے کے لیے اور وہ چھوڑ چھوڑ کے پروں میں چلی جاتی ہیں جب آپ یہاں نہیں رہ سکتی تو اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتی تو یہاں تک ہی نوابت آہی جاتی ہے اس کی طرح جانے پیرنٹس کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ تمہارا گھر ہے وہ ان کے مام باب تمہارے مام باب ہیں وہ تمہیں کچھ کہتے ہیں تو یہ سوچے کہ ہم بھی تو آپ کو دانتے ہیں کسی بات تو آپ برا نہیں ہی مانتے اگر ساس نے آپ کو یہ بات کر دی پھر سب سے بڑی بات کہ آپ رشتوں سے ان کو بلاؤں پیرنس کو پیرنس اگر آپ کی حضبن باپ کہتے ہیں ابو کہتے ہیں یا بابا کہتے ہیں یا پاپا کہتے ہیں یا ڈیڈی تو آپ کو بھی وہی کہنا ہے تو اس سے ریلیشن کے اندر ایک مطلب مٹھاس آتی ہے صحیح اور وہ فیلنگ بڑھتی ہے کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میرا باپ ہے یا یہ میری بہن ہے ہم ان رشتوں کو ہٹا کے ہم کہتے ہیں انکل انٹی تو پھر وہ انکل انٹی تو مچھ کر لوگوں کو بھی آپ انکل انٹی کہتے ہیں دوکان پہ بھی جاتے ہیں تو آپ انکل انٹی کہہ رہے ہو تو ملتا ہے وہ جوی ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوتا اس میں اس بات کے پیرنس کو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ وہ شادی کے بات ملتاب ملتاب ہز بن کے پیرنس بھی اور وائف کی پیرنس دونوں کپل کے پیرنس ان کو زیادہ انٹیپیرنس نہیں دینی چاہیے درست مہم ایک بہت اچھی بات مجھے ابھی آپ کی باتوں کے دوران یاد آ رہی تھی ویورز جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم گراماز دیکھا کرتے تھے موویز دیکھا کرتے تھے تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہم اس سننے کو ملتی تھی بعض وقت بچے ہوتے ہوئے ہم اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور وہ بات یہ تھی جس کا مطلب آج ہمیں بڑے ہو کر سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ یہ تھی کہ بیٹی کو ہم رخصت کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جب واپس آؤ تو تمہارا جنازہ ہی واپس آنا چاہیے تو اس وقت تو ہم مزاق سمجھتے تھے مگر آج جیسے آپ بڑوں کی باتیں سنتے ہوئے اور کلام مقدس کو جانتے ہوئے میاں بیوی کے ریلیشن کو جانتے ہوئے فاملی کی باتوں کو اور فاملی کی اہمیت کو جانتے ہوئے آج ہمیں اس بات کا اس کال کا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کو وہاں پر ہر طرح سے وفاداری سے اور محبت سے رہنے تو دیکھو وہاں پر ہی ایک بات ہے میں بلکل صحیح آپ نے کہا کہ بائیول میں یہی لکھا ہے کہ آپ جانوں کو جب خدا نے جوڑ دیا مطلب آپ اے ہوگئی شادی کے باتن میں آپ بن گئے تو پھر آپ الیدہ الیدہ نہیں رہے تو جو ہزبن کا ہے وہ سب کچھ وائف کا ہے اور جو وائف کا ہے وہ سب کچھ ہزبن کا ہے چاہے وہ فیملی ہو یا اور چیزیں ہوا لائف کی تو لازم بات ہے کہ اس کے اوپ پر ہم بائیول کو دیکھتے ہوئے اس ریلیشن کو کہ ہزبن اپنے وائف سے کس طرح سے چلے اور وائف جو ہے وہ اپنے ہزبن سے کس طرح سے چلے تو یہ باتیں ہم بائیول سے سیکھتے ہیں اور یہ پیرنس ہمیں ہمارے پیرنس کو ہمیں سکھانا چاہیے وہی ملکانا کہ جب ہم سنڈے سکول میں ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنس نہ ہمیں چرچ لے کے جاتے ہیں نہ ہمیں سنڈے سکولز لے کے جاتے ہیں وہ گھروں پہ بیٹھے جاتے ہیں اپنی صرف جابز کے اندر اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مذہبی تعلیم کو بالکل بھی نظر انداز کر دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اسی کی وجہ سے پھر ہمارے زیادہ تر مسیحوں کے فیملیز جو ہیں وہ دسٹروئی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتا ہوتا اپنے کلام کا پتا نہیں ہوتا جیزس نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں اس کا نہیں ہمیں پتا ہوتا بلکل صحیح آپ نے فرمایا کہ کرائیسٹ اور کلیسیا کی مطلب جوڑے کے پر جہاں سے مقدس اور کوئی بات ہوئی نظر انداز کرنا چاہتے ہیں میں ہم آپ سے ایک اور کوئیسن کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نئے شادی شدر جوڑوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کچھ ایسے کامیابی کے حصول بتائیے جو آپ نے بھی اپنی لائف میں استعمال کیے ہو میں تو یہ ہوں گی کہ سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ ایک پاک بندن میں جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہی کہ ایک دوسرے کے فیملیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ہے جیسے ہو جاتی ہے تھوڑی بہت بات چیز ہزگی اور وائف کے اندر تو زیادہ تر عورت کو خدا نے پیشنس اس میں بہت زیادہ رکھی تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا خاموش ہو جائے اور ہر بات اپنی لڑائی کی اپنے پیرنس کو نہیں بتائے اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے اندر وہ بات ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ پیرنس تک جاتی ہے تو وہ پھر بات کو بڑھتی ہے اور لازمی بات ہے کہ پیرنس وہ اپنی بیٹی کا سائی لیتے ہیں یا ہزبن اس کے پیرنس اس کی سائی لیتے ہیں اس لئے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں بتائیں خود ہی وہ سولف کریں درست تو اس کی وجہ سے لازمی تک کہہ یہ جاتی ہے زیادہ تر پیشنز میں یہ عادت ہے ہو گئی ہے کہ وہ ڈیٹیگیشن میں فوراں کورٹ کے چہری بات کی ان کو کڑام میں یہ لکھاوائیں کہ آپ کو اپنا کوئی بھی مطلع جو ہے وہ عزارت میں نہیں لے صحیح میرا ایک اور قویسٹن ہے آپ سے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں ایک لڑکی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری بھاوی تو ہمیشہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہے اور ان کے خدمت کرتی رہے مگر ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جب وہ خود اپنے لیے رشتہ تلاش کرتی ہے یا اس کی ماں باپ اس کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے چھوٹی کاملی اور اس طرح کی ڈیوانڈز آتی ہیں آپ اس مہاشرے میں رہتے ہیں ہمیں سب چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں چھوٹی سی کاملی ہو کام نہ کرنا پڑے مجھے آپ اس کے لیے رہے ہیں پھر وہیں پہ ہی آ جاتی ہے کہ یہ ماں کا ہی سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو شروع سے سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ دوسرے کے گھر میں جا رہی ہیں تو پہلے آپ اپنے گھر کی کوئی تریڈیشن کوئی چیز وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کریں میری ممہ یہ کرتی ہے میری ممہ یہ کرتی ہے میرے بھائی یہ کرتے ہیں آپ اس فیملی میں جب جا رہی ہیں تو وہاں کے محول کو سمجھنے کی کوشش کریں اور زیادہ تر خاموش رہیں اس میں ہی ہوتے کہ انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ماں کا یہ خاص کا جو ساس بنتی ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے اور وہی بات کہ خدا نے ان کو جوڑا ہے یہ ایک ہے یہ میرے بیٹے کی وائف ہے میرے لیے یہ بیٹی ہی ہے اب یہ بہو نہیں ہے یہ میری بیٹی ہے اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے کہ اگر بچی سو گئی زیادہ دیر تک تو وہ یہ سوچے کہ میری بیٹی بھی تو کبھی سو جاتی ہے زیادہ دیر تک تو کیا میں اس کے پچی کی ہوں یا کہ میں کیا اس کو برا بھلا کہتی ہیں یا اسی کا کام ہے صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا یا جو بھی کام کرنے ہیں تو مطلب ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے مطلب دونوں ماں کو ہزبن اور مطلب وائف کی ماں کو جب وہ کسی دوسری کی بیٹی کو لاتی ہے تو وہ یہ چیزیں دھیان میں رکھیں کہ میری بیٹی بھی ہے اس کو بھی دوسرے کے گھر جانا ہے اگر میں اس بیٹی کے ساتھ یہ کروں گی کل کو میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا تو مجھے برا لگے گا اور میں اس بیٹی کے ساتھ ایسا کرتی ہوں تو کیا میں یہ صحیح کر رہی ہوں یہ چیز کو اگر وہ سوچیں اور رکھیں اس چیز کو دھیان میں تو وہ میرے خیال سے پھر ایسا کبھی نہیں کریں گی درست میں خدا کے کلام میں ایک بہت خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے کہ اے بیویو تم اپنے شوہروں کے تابع رہو آپ اس کے بارے میں کتنا اس پر عمل کرتی ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا نے جو باتیں کہیں ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں تو آپ کا گھر خوشحال رہ سکتا ہے جیسے میں اپنی مثال دیتی ہوں جیسے میں اپنے حضبن کے تابع رہتی ہوں میں ان کی عزت کرتی ہوں ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور ہر چیز آپ اس میں شیئر کرتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں صلاح اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا اندھ ہمیں برکر دیتا ہے درست سر آپ کرسمس جیسے بھی نزدیک ہے آپ کرسمس کے بارے میں اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں کلیسیا کو جی کرسمس میں اس مرتبہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ ممکن ہے کہ کرونا وائرس اور اس کی نظر کہیں ہمارے کرسمس کی جو سیلیبریشنز ہیں جو ہماری عبادات ہیں جو ہمارے ورشپ پلیسز ہیں کہیں ان پہ کوئی ایسی خوابندی نہ لگ جائے کہ ہم اپنی جو عبادات کرسمس کی کری نہ سکیں تو اس لئے ہم خداون سے دعا گو ہیں اور آپ کے بی ٹی ایل کی معرفت یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم جو کرسچن لیڈرشپ ہے یا جو ہماری کلرجی کی لیڈرشپ ہے جو ہماری پریلیٹ ہے یا ہمارے بشپس ہیں یا ہمارے کارڈنلز ہیں وہ اس بات کو حکومت کی نظر میں لائیں کہ جب وہ اپنے فیسٹیبلز پر آزادی دیتے ہیں کرسمس منانے کی تو وہ اپنے تہوار منانے کی تو وہ کرسمس منانے کی بھی ہمیں مکمل آزادی دیں اور میں تمام کرسچن سے یہ التماس کرتا ہوں آپ کی توسط سے کہ وہ کرسمس کو صرف ایک دنیاوی تہوار نہ سمجھیں بلکہ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ مسیح خداوندی ہمارے نجات بہندہ ہے اور اس کی جو ولادت ہے وہ تمام دنیا کے لیے جو ہے ایک نجات کا راستہ ہے درست چینل کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ وہ سوشل مسائل کو جو ہے کرسن کمیونٹی میں اور جنرلی اجاگر کر رہے ہیں اور میں خداوند سے دعا گو ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند اس کو ان کو اس کام میں دن دگنی اور رات دگنی چورک ترکی دے ہم میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح اس کرسنس پہ تمام ایسو پیس کا خیال رکھیں تاکہ یہ جو پلیگ ہے یہ کسی بھی صورت ہمارے ماشر میں اور ہماری کمیونٹی میں پھیلنے نا پڑے تھنکی سو مچ سر ملکم ایسو ملکم ایسو ملکم ایسو ملکم ایسو ملکم ہمیں بڑا مزا آیا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ہم نے آپ سے بات نہیں کی اور ریالی ہم لوگوں نے انجوائی بھی کیا اور ہم نے سکھنے کو بھی بہت کچھ ملا تھنکی سو مچ ویبرز آئی ہوب کہ آج کا آپ نے پروگرام انجوائی کیا ہوگا بندہ ان پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم ایک خاص بات پر فوکس کرتے ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے اور یہ بہت خوبصورت بات ہے اور ہم نے اس فیملی کے ساتھ بہت انجوائی کیا اور انہوں نے اس آیت کو اپنی زندگی میں لیا اور بہت ساری چیزوں کو فوکس کیا اور ہم آج اتنی اچھی فیملی سے مل سکیں ای ہوب آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کرتے رہیے ایم یوہوز سیمی ایمین ویل آپ کے پروگرام پسند آیا ہوگا موسیقی 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 موسیقی